جی خون جگر کے گھونٹ پی آہ نہ کر لبوں کو سی یہ عشق ہے دل لگی نہیں یہ چند لمحوں کے لیے دل بہلانے کی کہانی نہیں ہے کہ جس محبت میں سختی آئی تو راستہ بدل لیا یہ ان راستوں کا ان لوگوں نے احتمام کیا تھا اور ان راستوں کے مسافر بنے تھے کہ راستے میں پہاڑ بھی ہوں تو یہ چیر کے آگے گزر جائیں بلال حبشی کو ان کا ظالم آقا مارتا ہے کبھی ان کے ہاتھوں میں میخیں ٹھونکتا ہے کبھی زبان پہ تبتے ہوئے کوئلے رکھتا ہے کبھی رسی پاؤں میں ڈال کر کے عباش دڑکوں کے ہاتھوں میں دیتا ہے کہ اس کو گسیٹے کبھی کچھ کبھی کچھ لیکن بلال ہیں کہ آگے سے مسکرا رہی ہیں آہد آہد کا نغمہ پکار رہے ہیں کسی نے رکھ کے کہا بلال یہ عجیب تماشا ہے وہ تمہیں مار رہے ہیں اور تم آگے سے آہد آہد پکار رہے ہیں تو حضرت بلال بولے تم جاؤ نا بازار میں مٹی کا پیالہ خریدنے کے لیے تو اس کو بھی ٹھونک ٹھونک کے دیکھتے ہو اس کی آواز تو ٹھیک ہے کہیں کچھا تو نہیں ہے کہا تم تو مٹی کا پیالہ بھی خریدو تو ٹھونک بجا کے دیکھو یہ کہیں کچھا تو نہیں ہے اس کی آواز تو ٹھیک ہے کہا میرا مالک بلال کو خرید رہا ہے دیکھ رہا ہے بلال کچھا تو نہیں ہے اس کی آواز تو ٹھیک ہے میں کہتا ہوں مال خرید لے بلال کو کھال ادھر بھی جائے گی حق حق کی صدا ختم نہیں ہوگی محبت کی یہ البیلی اور انوکھی داستانیں اہل ایمان رکم کی ہیں اگر اس عنوان سے بات کی جائے تو یہ تاریخ کا ایک ایسا باب ہے حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ اسلام کی پہلی شہید جن کو مکہ کے چوک میں ابو جہل نے جو ہے وہ نیزہ مار کر کے شہید کیا راہِ خدا میں بہنے والا یہ خون تاریخ اسلام نے محفوظ کر لیا ایک عورت کا خون تھا اور پھر حضرت امار ابن یاسر کے والد حضرت یاسر کو بھی شہید کیا گیا دونوں ماں باپ شہید ہو گئے اور بیٹا پھر بھی ڈٹا ہوا ہے کافروں نے حضرت امار ابن یاسر کو پکڑ کے تپت ہوئی آگ میں ڈال دیا اور انہوں نے رخ کیا حضور کے کاشانہ انور کی طرف اور آنکھوں میں آنسو امڈ آئے تو کافر سمجھے شاید جلتی ہوئی آگ کے شولوں سے اور بھڑکتے ہوئے کوئلوں سے ڈر گیا ہے کہا امار گھبر آگے ہو تمہیں ان تپتے ہوئے کوئلوں سے باہر نکال لیا جائے تو گے حضرت امار مسکرا کے کہنے لگے میں ان تپتے ہوئے کوئلوں سے نہیں ڈرا میں تو راہیں تک رہا ہوں جس محبوب کے لیے دکھ سہ رہا ہوں کبھی وہ جلوہ فراز بھی تو ہو جائے نا اچھا ادھر غلام تڑپا ادھر آقا تشریف لے آئے حضرت امار ابن یاسر کے سر پہ ہاتھ رکھ کے حضور نے کہا یا نارو کونی بردم وسلامن علا امار ابن یاسر کما کنتے علا ابراہیم اے آگ جس طرح ابراہیم پہ ٹھنڈی ہوئی تھی آج میرے امار ابن یاسر پہ بھی ٹھنڈی ہو جائے تو محبتوں کی یہ داستانیں بڑی دل آویز ہیں تو اللہ تعالیٰ جللہ شانہو نے جب اپنے محبوب علیہ السلام کے غلاموں کے ساتھ یہ ہونے والے ظلم اور اس جبر کی رکم ہوتی داستان کو دیکھا تو سورة الفجر تب نازل ہوئی تھی ایک طرف اہل ایمان کو تسلی دی کہ اگر تمہیں دکھوں میں مبتلا کیا گیا ہے تو کوئی نہیں تم سے قبل بھی جو لوگ اس راستے کے مسافر ہوئے ہیں ان کو بھی انی راہوں سے گزرنا پڑا ہے اور وہ بھی عظیمت کی یہ داستانی رکم کرتے ہوئے آئے ہیں انہوں نے بھی جو ہے وہ سولیوں پہ اور فصیلے دار پہ اپنے سروں کا چراغہ انہوں نے بھی کیا ہے اور راہی حق میں ہر دکھ اور ہر تکلیف انہوں نے صحیح ہے حتیٰ کہ زنجیروں نے ان کی ہڈیوں تک جو ہے وہ نشان چھوڑے لیکن پھر بھی وہ راہی حق سے منحرف نہیں ہوئے ایک تو ان کو تسلی دی اور دوسر طرف قریش کو یہ بتلانا مقصود تھا کہ تم سے قبل بھی بڑے سرکش بڑے نمرود حامان شداد اور بڑے ظالم اور جابر ہوئے ہیں لیکن آج تم دیکھو کہ ان کا نشان بھی باقی نہیں رہا اگر نشان باقی رہا ہے تو حق کا نشان باقی رہا ہے اس لیے صورت الفجر اس محول میں نازل ہوئی ہے جبکہ جو ہے وہ اسلام کے اوپر اور اہل ایمان کے اوپر سخت آزمائشیں تھی اور سخت جو ہے ان کے اوپر تکلیف تھی فجر کی قسم کھانے کا ایک مقصد تو یہ تھا کہ ان کفار کو یہ کہنا تھا کہ جس طرح فجر تلو ہوتی ہے اور رات ختم ہو جاتی ہے یہ زندگی بھی جو ہے جو تم گزار رہے ہو ختم ہوگی اور آخرت کی زندگی میں تم نے قدم رکھنا ہے اور صبح قیامت تلو ہونے والی ہے اور دوسری طرف اہل ایمان کو تسلی دینا مقصود تھا کہ راتیں جتنی بھی لمبی کیوں نہ ہوں پو تو پھٹتی ہے اور اجالے تو نکلتے ہیں ایک وقت آئے گا کہ اسلام کا پھریرہ دنیا کے اوپر رہراتا ہوا نظر آئے گا آج کی قربانیاں کل کے لیے سکھوں کا سامان بن جائیں گی ساغر صدیقی نے کیا کہا تھا کہ آج تو ہیں یہ جسم آلودہِ گردِ سفر آج تو ہیں یہ جسم آلودہِ گردِ سفر کل انہی جسموں پہ منزل پھول بھی برسائے گی آج مکہ میں ستم ہیں کل مکہ والے ہاتھ بان کے کھڑے ہوں گے تو وہ لمحے بھی آنے والے ہیں تو فرمایا قسم ہے صبح کی والفجر قسم ہے صبح کی والیالن عشر اور دس راتوں کی دس راتوں سے مراد کیا ہے یہ ذلحج کی دس راتیں ہیں جو سال کی جو ہے وہ تمام راتوں سے یہ اشرا جو ہے وہ افضل ترین اشرا ہے دوسرا قول ہے کہ یہ رمضان کے آخری اشرے کی راتیں ہیں تیسرا قول یہ ہے کہ یہ محرم کی پہلی دس راتیں یہ تین اقوال مفسرین نے بیان کی ہے وَشَفْعِ وَلْوَتْرِ اور قسم ہے جفت کی اور قسم ہے تاگ کی مفسرین نے اس پر تقریباً چھتی اقوال پیش کیے ہیں لیکن سب سے بہترین قول یہ ہے کہ جفت سے مراد مخلوق ہے اور تاک سے مراد رب تعالیٰ کی ذات ہے خالق کی قسم اور مخلوق کی قسم وَاللَیْلِ اِذَا يَسْغِ اور رات کی قسم جب وہ پیٹ پھیر کے چل دے یہ قسم پانچ فرمائیں اور اس کے بعد فرمائیں حَلْفِ ذَالِقَ قَسَمُ الَّذِيْ حِجْرَ کیوں اس میں اقل مند کے لیے قسم ہوئی یعنی یہ پانچ چیزیں اقل مند کے لیے بطور قسم کافی ہیں اور جو آقل نہیں ہیں اس کے لیے سارے زمانے کی بھی قسم اٹھا لی جائے تو اس کے لیے وہ بھی ناکافی ہے تو قسم جو ہے وہ اقل مند کے لیے پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگہ مرد ناداں پہ کلامِ نرم و نازق بے اثر ہمارے استاد کہاں کہتے تھے کہ اس کو عام لوگ پڑھتے ہیں کہ پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگہ تو کہتے ہیں نہیں کٹا جا سکتا ہیرے کا جگہ پھول کی پتی سے یہ استفہامِ انکاری ہے پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگہ یعنی یہ ممکن ہے کہ ہیرے کے کلیجے کو پھول کی نرم نازق پتی سے کٹ لیا جائے تو جس طرح پھول کی پتی سے ہیرے کا کلیجہ نہیں کٹا جا سکتا اس طرح کلامِ نرم و نازق جو ہے وہ کسی نادان شخص پہ اثر نہیں کر سکتا تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ جو قسمیں ہیں یہ اکل مند لوگوں کے لیے جو ہیں وہ نافع ہیں اور جو بے وقوف ہیں جو ہماکت کے مارے ہوئے ہیں ان کے لیے اس میں کوئی فائدہ نہیں اسی لیے کہا گیا قرآن سے بہت سارے لوگ ہدایت پا جاتے ہیں اور بہت سارے لوگ قرآن سے گمراہ بھی ہو جاتے ہیں اصل قصور ان کی اپنی اقول کا ہے اور اپنی بنجر زمین کا ہے بارہ کے در تبش خلاف نیز در باغ لالا رویت و در بوم خار و خص یہ بارش برس رہی ہے ساری کہتے ہیں کہ تبا میں مخالفت نہیں رکھتی لیکن یہی بارش جب گندگی کے ڈھیر پہ ہوتی ہے تو بدبو پھیلتی ہے تافن پھیلتا ہے اور یہی بارش جب باغ میں ہوتی ہے تو باغ کے اندر پھول کھلتے ہیں گلے لالا مہکتا ہے یاسین اور نسترن کی بہار آ جاتی ہے تو بارش وہی ہے رہے ہیں اور کلیاں مہک رہی ہیں قرآن تو اجالہ دیتا ہے اور قرآن کی قسمیں من میں یقین اگاتی ہیں لیکن کچھ لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں اور اسی قرآن کو پڑھ کے کچھ لوگ ہدایت کے اجالے پا جاتے ہیں تو کہا کہ یہ جو پانچ قسمیں ہیں یہ آقل لوگوں کے لیے اس میں ہی ہدایت ہے اور اس میں ہی ان کے لیے بہت کچھ ہے جس طرح فجر کے بعد حشرات الارض بلوں سے باہر نکلتے ہیں اور سوئی ہو انسان پھر دوبارہ جاگ پڑتے ہیں زندگی میں ایک دم پھر ایک لرزش پیدا ہوتی ہے اور حیات نو کے آثار پیدا ہوتے ہیں اس تا مرنے کے بعد پھر لوگ دوبارہ اٹھائے جائیں گے کافر کہتے تھے کہ ہم یہ بات نہیں تسلیم کرتے کہ بندہ مرنے کے بعد اٹھایا جائے گا سورہ یاسین اٹھائیے وہ کہتے ہیں کہ جب ہماری ہڈیاں ہو جائیں گی اور ہڈیاں زمین کے اندر گل سڑ کے مل جائیں گی تو پھر ان مردہ ہڈیوں کو کون اٹھائے گا یہ نظر بن حارس نامی ایک شخص تھا جو قبرستان سے کوئی بوسیدہ ہڈی اٹھا لیا اور حضور کے سامنے اس ہڈی کو توڑتا ہے اور اس کے ذرے زمین پہ گرتے ہیں کہتا ہے کہ ان ہڈیوں کو اٹھایا جائے گا جبکہ یہ بالکل جو ہیں وہ ریزہ ریزہ ہو گئی اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرمایا کہ یہ کہتے ہیں کہ ان ہڈیوں کو کون دوبارہ زندہ کرے گا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے لئے جو جواب دیا وہ بڑا خوبصورت ہے یہ کہتے ہیں ان مردہ ہڈیوں کو کون دوبارہ زندگی دے گا تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ جب یہ ہڈیاں بھی نہیں تھی جس رب نے اس وقت ہڈیوں کو بھی پیدا کر لیا تو ان کو جوڑنا اس کے لئے کونسا مشکل ہے اللہ وہی رب جس نے ان ہڈیوں کو تخلیق کیا نئے سرے سے